اسلام علیکم ناظرین مشل خان پاکستان اپ ڈیٹ کی چینل سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ہمارا چینل کا موڈو یاد ہوگا زندگی قیمتی ہے اس کا خیال رکھیں کیونکہ اللہ کی دیوی نعمت ہے اور اس کا خیال رکھنا ہم سب پر لازم بھی ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ویورز کے لیے ہے وہ حضرات جو ہمیں سنتے ہیں ہمارے سیفٹی کے پروگرام جن کی ٹپس ہم دیتے ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی مپید معلومات سے ہمیں جو ہے نا وہ مستفید کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا پر حمادی دیتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ thank you very much کہ آپ لوگ اپنے قیمتی ٹائم سے کچھ ٹائم نکال کے ہمارے اس چینل کی توسط سے ایف ایس انٹرنیشنل اکیڈمی کے جو سیفٹی اویرنس سیشنز ہیں ان کو سنتے ہیں ناظرین پاکستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے ہمارے ملک میں سیفٹی کی بہت ہی کمی ہے سیفٹی اویرنس ہی اور ہمارا عظم اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ پاکستان میں سیفٹی کو پرموٹ کر سکیں ان کے مختلف ایسپیکٹس ان کے مختلف تنازل سے جو ہم سیفٹی کے جو مختلف جو ان کے فنکشنز ہیں ان کو پرموٹ کریں تاکہ ہم ایک بیتر معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کی تشغیل دے سکیں اس میں ہمیں آپ سب کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے آپ سپورٹ تو ہمیں کرتے ہیں ہمارے پروگرامز دیکھ کے اسی طرح دیکھتے رہیں انشاءاللہ مشل خان اگلے ایپسوٹ میں بہتر ایپسوٹ میں آپ کے لئے اور بہتر چیریں اور انفرمیشن اور گائیڈ لائنز لے کے آئے گا تاکہ آپ سیف رہیں اور آپ اپنے اور اپنے گرد دنما کا بھی خیال رکھ سکیں اور لوگوں کو سیفٹی سے مستفید بھی کر سکیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسرنس سے پرومیند کر سکیں ناظرین یہ قومی فریضہ بھی ہے ہم سب کا کہ ہم کسی اچھی چیز کو پروموٹ کریں اور اچھی چیز کی اویرنس کے لئے اگر ہم کسی کی جان بچا سکتے تو یہ بہت بڑا کام ہم سر انجام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو آج کل کرونا کی وبا کا ایک جو ہے نا وہ اٹیک پوری دنیا میں ہے تو ہمارے اور ہمارے اداروں کو اللہ تعالی حمد اور حوصلہ دے اور ہماری قوم کو حوصلہ حمد دے تاکہ ہم اس وبا سے نبٹ سکیں اور ہمارے ادارے اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے سرک روح ہو اس کام میں اور کم سے کم اموافت ہوں ناظرین اپنا اور اپنے گرد دنما کا بہت خیال رکھے گا مشل خان کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے بیتر سیشن کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گا پاکستان زندہ بار